چتر کنتو ست تھے دنیا میں ان چنند جگہوں پر ہوتے ہیں صرف جڑگا بچے جڑگا بچوں کے گاؤں کے نام سے محصور ہو گیا ہے یا کیرل کا کونڈینی گاؤں کیرل کا کونڈینی گاؤں دنیا بھر میں جڑگا بچوں کے گاؤں کے روپ میں پہچانا جاتا ہے اس گاؤں کی آبادی دو ہزار سے جادہ ہے اور یہاں پیدا ہوئے جڑگا لوگوں میں وہ جڑگوں سے لے کر چھ مہینے کے بچے تک سامل ہے اب اس ایریا میں تری یعنی تین بچے بھی پیدا ہونے لگے ہیں اس لئے لگاتار گہرا رہا ہے رہاسی ہے اس تھانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں جڑگا بچے پیدا ہونے کی شروعات قریب پچھتر سال پہلے ہوئی ضرور میں یہاں اکہ دکہ بچے ہی پیدا ہوتے تھے لیکن بعد میں ان کی سنکھیں بڑھنے لگی حیران کر دینے والی بات یہاں ہے کہ جڑگا بچے پیدا ہونے کی ربتار لگاتار بڑھ رہی ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پانچ سو سے زیادہ جڑگا لوگوں کے اس گاؤں میں آدھے سے ادھے کی بچے پچھلے بارہ سال میں پیدا ہوئے ہیں اکتر پردیس کے اس گاؤں میں بھی ہو چکی ہے ریسرچ اکتر پردیس کے علاہ آباد میں بھی ایک ایسا گاؤں ہے جہاں زیادہ تر بچے جڑگا پیدا ہوتے ہیں اس گاؤں کا نام محمد پر عمرہ ہے عمرہ میں لگ بکتین سو گھر ہیں پچھلے انٹھاون سال میں یہاں قریب ایک سو پیس جڑگا بچوں نے جنم لیا ہے یہاں بھی کئی دیسرچرز ان جڑگا بچوں کے جنم کا رہا سے پتہ لگانے گئے لیکن کچھ خاص کارن سامنے نہیں آیا پرابت جانکاری کے مطابق کئی بار یہاں ان جانوروں نے بچڑگا بچوں کو جنم دیا ہے جو عام طور پر ایک ہی بچے کو جنم دیتے ہیں جیسے کی گائے ویسوں میں کہاں کہاں ہوتے ہیں صرف جوہا بچے بھارت کے کیرل اور یوپی استد ان دونوں گاؤں کے علاوہ کئی اور دیسوں میں بھی ایسی جگہ ہیں جہاں 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 تر جوہا بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں نائجیڈیا کا ایک بووارا ٹاؤن ویتنام کا ہنگ ہائپ چین کے ہنان پراندھ کا ہینسان گاؤں بھی اس لسٹ میں سامل ہے امریکہ کے او بیو استد انس برگ میں ہر سال ٹوینس پیسٹ بلکائیو جن بھی کیا جاتا ہے بکیان کے انصار کیوں پیدا ہوتے ہیں جوہا بچے اب تک کا بکیان کہتا ہے کہ جب ایک ایک کو اس پر مدوارا فرٹیلائج کرانے پر دو ایمبریو کا نرمان ہو جاتا ہے تب جوہا بچے پیدا ہوتے ہیں اس طرح پیدا ہونے والے جوہا بچوں کی انوانسک سندچنہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے جبکہ الگ الگ ایک سے پر ٹائل ہوئے بچوں کی سکل ایک دم آتے ہیں